السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل اس طریقے کی ویڈیوز بنانے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ قبر میں بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے یا ارتالیس گھنٹے وقت گزارنا ہے یعنی قبر کے اندر میں رہ کے دکھاؤں گا یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے میں کھانا بھی کھاؤں گا مستی بھی کروں گا وہاں پہ ڈانس بھی کروں گا یعنی ہر چیز آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے کچھ نوجوانوں نے یہ کام کیا کسی ایک بندے کو شاید امیت نام تھا اس کا اس کو خبر میں اتارا گیا لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یعنی آج کل بلوگر کی زندگی بھی الگ سی ہے عجیب سی ہے لوگوں کو کچھ الگ دکھانے کے چکر میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جس کا ریزلٹ ان کو معلوم نہیں ہوتا کلٹا نقصان ہو جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ان کچھ نوجوانوں نے کسی ایک بندے کو خبر میں اتارا یوٹیوب پہ شاید ان لوگوں کا چینل ہے مجھے مکمل نام معلوم نہیں ہے کہ یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ اللہ کا عذاب تھا یہ پھر کچھ اور تھا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائی لوگ جس طریقے سے اپنے مردوں کو دفناتے ہیں ایک باکس ٹائپ بنا کے اور بھی دیگر مذاہب کے لوگ بھی اسی طریقے سے باکس بنا کر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ایک باکس بناتے ہیں اور اس باکس کو زمین کے اندر گار دیا جاتا ہے آپ دیکھئے اور اس میں اندر سے لائٹ وغیرہ کیمرہ وغیرہ بھی لگائے جاتا ہے اور سانس لینے کے لئے ایک پائپ بھی بہن نکالا جاتا ہے ان لوگوں کی آئی اشیاء دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ مستیاں کر رہے ہوتے ہیں بہرحال رات کا وقت گزرتا ہے اور پھر یعنی جتنے گھنٹے چیلنج ان لوگوں کا یعنی جتنے گھنٹے قبر میں رہنے کا تھا اس سے کچھ دیر پہلے اچانک سے قبر کے اندر سے دھوا نکلنی شروع ہو جاتی ہے یعنی قبر کے اندر دھوا ہی دھوا نظر آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اندر والے بندے کی حالت مکمل طور پر خراب ہونے لگتی ہے اور یہ لوگ جلدی بازی سے اسکرین میں دیکھ کے اوپر کی مٹی کو ہٹاتے ہیں اس بندے کو نکالتے ہیں ایکزیٹ اس بارے میں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ہی کچھ ایسی حرکتیں کی گئی ہو ہوتا ہے نا کہ کسی بھی کہانی کو لاشٹ میں ٹویسٹ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے بھی ہیں شیئر بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ فلا فلا کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آخر کر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا یہ لوگ جانے اور اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اگر ان لوگوں نے جانبوش کر کیا تو اندر والے بندے کے حالت تو بلکل خراب ہو رہی تھی اگر اوپر کی مٹی کو ہٹانے میں اس بندے کو نکالنے کے لیے اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو نقصان بھی ہو سکتا تھا اگر یہ اچانک ہوا تو پھر یہ اللہ کا عذاب سمجھی میں تو کہتا ہوں کہ اسی چیزیں چاہیں مسلمانوں میں ہو یا غیروں میں ہو نہیں کرنی چاہیے اور آخر میں یہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے دین اسلام نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کرنے سے کتراتے نہیں ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ کو چیلنج کرنا کیا کہتے ہیں اللہ کو ماننا کیا ہے غیروں کے آگے سر جھکانا کیا ہے ان کے یہاں ان سب چیزوں کا کوئی کونسپٹی نہیں ہے تو جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں بہرحال مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے یہ بہت ہی سخت غنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آخرت کی منزلوں میں اس سب سے پہنی منزل قبر کی منزل ہے یعنی جس نے اس دنیا میں نیک عامال کیے آخرت کی منزل ان کے لئے آسان ہو جائیں گے اور قبر میں مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے اگر وہ گنہگار ہے اور نیک بندوں کے ساتھ پھر قبر کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے بارہا سنی ہوگی بہرحال اللہ تبارک و تعالی اسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے